فتحگر میں صدر مسلم لگ نون لاہور پرویز ملک کے جانب سے قید آسم اور وسیر آسم پاکستان کی سارگراہ کا کے کٹا گیا ہے آپ کی توقعات پر پورا کریں گے کیا پارٹی سے وہی محبت ہوگی جو میں سمجھتا ہوں دوسرے عام آدمیوں سے بہت بہتر محبت ہوگی اور وہ پارٹی کی عزت کی خاطر دن رات کام کریں گے انشاءاللہ ہمارا ڈیویلپمنٹ اور یہ چیزیں بہت ایجنڈے پہ ہیں بہت جلد دن پہ بیٹھ کے آئے گی اسی طرح بانی ہے پاکستان اتنا بڑا کام کر گئے ہیں کہ آج ہمیں ایک ازاد ملک ہے آج ایک اچھے ملک ہے آج ہمارا مسلمان لوگ میں کٹھے ہیں آج ہماری وہ حالت نہیں ہے کہ اگر ہم ہندو سامراز کے نیچے لگے ہوتے تو یہ بھی ان کا بہت بڑا حسانہ اور تاریخ میں ایک دنیا کے پہترین لیٹروں میں سے ان کا نام بہتا ہے کرسمنس بھی آج ہے ہمارے مسیح بھائی بھی یہاں ہوگے کم از کم یہاں علاقے میں بہت رہتے ہوں گے میں سمیتا ہوں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا دن ہے نواز شریف نے ان کے لیے یہ انشور کیا ہے کہ ان کو کوئی تفریق نہ ہو ان میں اور میرے میں کوئی فرق محسوس نہ ہو وہ بھی پاکستان کی اتنے ہی حرص ہیں جتنے کوئی اور انسان ہیں تو یہ چیزیں میں سمیتا ہوں یہ چیزیں ہیں جو ان کو کو اداروں کو بڑے بڑی چیزوں کو ٹھیک راستے پر لاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ادار کا کرم ہے کہ ہم بڑے اچھے حالات میں ہیں اگلا الیکشن بھی انشاءاللہ آپ لوگ انہیں جیتنا ہے لڑنا ہے اور آپ کی مقامی طور پر لگے ادران اور ادران دونوں بھائی بڑی میند کرتے ہیں ہر پارٹی کے ہر فنکشن میں پہنچتے ہیں اور پارٹی کے ہر اکٹیوٹی میں حصہ لیتے ہیں اپنی جیب سے خرش کر کے آپ کی پارٹی کے معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ہر وقت آپ کی تکلیف میں رہتے ہیں جو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ اگلا ساتھ ہمارے بھی یہ بہت خوشیہ دائے گا بہت آسان سیشن دائے گا اور ہمارے بچے جو مستقل کی طرف دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو امید رہیں اور انشاءاللہ آپ کی امیدیں مر گئیں اور انشاءاللہ آپ کی امید رہے ہیں امید رہے ہیں امید رہے ہیں امید رہے ہیں ڈیوی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں صدر مسلم ملک لیگنون لاہور پرمیز ملک قید آزم اور وزیراعظم پاکستان کی سالگی راہ کی تقریب کے حوالے سے خطاب بھی کر رہے تھے اور اب یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں قید آزم اور وزیراعظم پاکستان کی سالگی راہ کا کے کٹا گیا ہے